نام تھا اس کا دلپت وہ راجستان کے ادھائپور کے گوندڑا گاؤں میں رہتا تھا اسے ایک بے حد خراب لدھ تھی اور وہ تھی بے تہاشا شراب پینہ اور شراب پیکر جیسے وہ حیوان ہی بن جاتا تھا اس دن بھی اس نے یہی کیا لیکن وہ دن اس کا نہیں تھا کسی اور کا تھا نمسکار آداب ستشری اکال لائیو ہندوستان پر آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم کا تھا ادھائپور کے گوندڑا گاؤں کے رہنے والے دلپت کی شراب پینے کی عادت سے سبھی لوگ بیعت پریشان رہتے تھے دن ہو یا رات وہ کبھی بھی شراب پیکر آ جاتا اور اس سے بحث اس سے جھگڑا بیوی سے مار پیٹ کبھی تو نشے میں ٹن ہو کر دن بھر پڑا رہتا تھا انیس دسمبر دو ہزار تیس کو بھی دلپت نے وحی کیا خوب شراب پیلی تھی لیکن اس دن وہ اچانک غائب ہو گیا اور پھر دن بھر نظر نہیں آیا کسی نے بھی اس کی کوئی خاص سد بھی نہیں لی کیونکہ گھر والوں اور گاؤں والوں کو لگتا تھا کہ دلپت کہیں شراب پی کر کے سو گیا ہوگا لیکن بیس دسمبر کی رات قریب دو بجے اس کی بیوی تھاوری نے اپنے سسر کو سوتے سے جگایا اور بتایا کہ دلپت رات سے ہی غائب ہے وہ شوچ کے لیے نکلا تھا تب سے لوٹا ہی نہیں ہے اس کے بعد گھر والوں نے دلپت کی تلاش شروع کی گھر کے پیچھے کچھ دوری پر دلپت کا شعو اس کی لاش پڑی ہوئی ملی بس تھوڑی سی کھوجبین کرنے پر اس کے گلے میں رسی کے نشان بھی تھے اسے شریر میں کئی جگہ چوٹ لگی ہوئی تھی جسے کہ خون آ رہا تھا یہ دیکھ کر کہ کوہرام مچ گیا پولیس کو خبر دی گئی پولیس نے دیکھا کہ دلپت کی لاش پر چوٹ کے نشان تھے وہ یہاں وہاں سے کھرج گیا تھا سب کو لگ رہا تھا کہ دلپت شراب کے نشے میں گڑھے میں گر گیا ہوگا اور اس کی موت ہو گئی اس کی بیوی اور گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا ادھر پولیس نے اس ماملے کی جانچ شروع کی اور لوگوں سے پوچھتاچ کی گئی پولیس کی پوچھتاچ میں مرنے والے دلپت کے بڑے بھائی سوریش نے بتایا کہ 19 دسمبر کو اس نے دیکھا تھا کہ دلپت کو اس کی بیوی تھاوری کھینچ کر لے جا رہی ہے اس کے ساتھ میں ایک اور عورت تھی اسے لگا کہ وہ نشے میں ہوگا تو اسے اٹھا کر گھر لے جا رہے ہیں اب ادھر پولیس نے اس ماملے میں دلپت کی بیوی تھاوری سے سختی سے بات کی اس دوران کچھ ہی سوالوں میں تھاوری ٹوٹ گئی اور اس نے اگل دیا سچ پولیس پوچھتاچ میں اس نے بتایا کہ اس کا پتی دلپت شراب کے نشے میں اس کے ساتھ بری طرح گالی گلوچ اور مارپیٹ کرتا تھا اتنا ہی نہیں بیوی کے علاوہ دلپت اپنی چاچی کالی بائی کے ساتھ بھی نشے میں گالی گلوچ کیا کرتا تھا شراب کا شیطان اس پر جب ہاوی ہوتا تو وہ اپنی چاچی کو ہی اپنی پتنی بنا کر رکھنے کی دھمکی دیتا تھا ان سب کارنوں سے پتنی اور چاچی تنگ آ گئی تھی دلپت سے چھٹکارہ پانے کے لیے دونوں نے مل کر اس کی ہتیا کا پلان بنا ڈالا دلپت کی ان حرکتوں سے تھاوری اور کالی بائی یعنی چاچی دونوں اس قدر پریشان تھے کہ کیا کریں لہٰذا تھاوری نے پتی کو مار ڈالنے کی پلاننگ کی اور اس کے لیے اس نے کاکی کو اپنے پکش میں ملا لیا چاچی کالی بائی بھی آئے دن کی گالی گلوچ سے پریشان ہو گئی تھی اس پر سے چاچی بھتیجے کا رشتہ ہونے کے بعد بھی دلپت شراب کے نشے میں اسے گندی نظروں سے دیکھتا تھا لہٰذا اس نے بھی دلپت کی ہتیا کرنے کی سازش میں تھاوری کا ساتھ دینے کیلئے حامی بھر دی انیس دسمبر کی رات کو جب دلپت شراب پی کر سویا ہوا تھا تو تھاوری نے پہلے خود شراب پی اپنی مانگ کا سندور مٹایا اور پھر ساڑی سے اس کا گلہ گھوٹ ڈالا کاکی کالی بائی نے اس میں اس کا پورا سہیوک کیا ثبوت مٹانے کیلئے دونوں نے اس کی لاش کو گھر کے پچھوارے ایک گڑھے میں پھیک دیا جس سے وہ یہاں وہاں سے چھل گیا تھا اور چوٹل ہو گیا تھا کسی کو شک نہ ہو اس کے لیے تھاوری نے اپنے سسر کعوہ رام کو رات دو بجے اٹھایا تھا اس نے سسر سے کہا کہ اس کے پتی شوچ کیلئے گئے ہیں لیکن ابھی تک لوٹے نہیں ہیں پولس نے تھاوری اور چاچی کالی بائی کو گرفتار کر لیا ہے شراب جو نہ کرائے وہ کم ہے شراب کی وجہ سے دلپت دنیا میں نہیں ہے اور تھاوری اور چاچی قاتل بن گئی ہے جنہیں اب اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی